بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے تمام سٹوڈنٹس خریص یونگلہ پاک آپ کو خریص رکھے اور خوش رہیں یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے سپیشلی میڈیکل والے سٹوڈنٹس کے لیے جب سٹوڈنٹ میڈیکل فیلڈ میں آتا ہے وہ سٹارٹ سے ہی اس کا ایک ایم ہوتا ہے کہ مجھے ایک ڈاکٹر بننا ہے کہ ڈاکٹر مطلب ایم بی بی ایس کرنا ہے اس کے مائنڈ میں اور کوئی بات نہیں ڈالی جاتی یہی بات ہوتی ہے کہ مجھے ایم بی بی ایس بننا ہی بننا ہے ہر حال میں لیکن انفرچنٹلی لائف ہے لائف میں ایس ایس آپ لوگ جب آگیاتے ہیں میٹرک کرتے ہیں اس کے بعد آپ ٹویلتھ کلاس کرتے ہیں وہاں پہ مارکس آپ کے نہیں بنتے پرسنٹی نہیں بنتی وہاں سے بہت بندے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ایم بی بی ایس تو نہیں ہو سکا میں کیا کروں اور اس چیز کو بڑا سر پہ لے لیتے ہیں تو یہ سپیشل ویڈیو بنانے کا مین مقصد کیا ہے آپ کو گائیڈ کر سکوں کہ اگر آپ لوگ ایم بی بی ایس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ میں کیوں کہا رہا ہوں پہلے یہ بات سنیں میں خود الحمدللہ ڈاکٹر ہوں دوسری امپورٹنٹ بات اس کے ساتھ میں آن لائن ٹیچنگ رہا تھا ہوں تیسری میں خود بزنس مین ہوں الحمدللہ میرا ایکسپیرینس ہے میں آپ کے ساتھ وہی چیزیں شیئر کر رہا ہوں جو اس چیز سے میں نے خود سیکھی ہیں وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل ہوگی آپ کے آگے کیریئر میں ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ کہ ایم بی بی ایس بہت آؤٹ کلاس فیلڈ ہے لیکن اگر آپ کسی وجہ سے اس ٹیپ تک نہیں پہنچ سکتے میں آپ اس ویڈیو میں سارے باتیں کلیر کروں گا ٹھیک ہے کہ اگر آپ لوگوں کا ایم بی بی ایس کا میرٹ نہیں بن رہا ٹھیک ہے تو دین آپ کو کیا کرنا چاہیے کون سی میڈیکل فیلڈ بیس ہے دیکھیں انسان میڈیکل فیلڈ ہے جو بھی جاپ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو انسانیت کی خاطرکار ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اس کے بیک اینڈ پر مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اچھی انکام ہو دیکھیں لائف گزارنی ہے پڑھائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک تو آپ نے انسانیت کے لئے اور دوسرا انکام لازمی مائنڈ میں آتی ہے اور آنے بھی چاہیے کہ اتنی ایفرڈ محنت کے بعد کچھ نہ کچھ پیسے بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو یہ چیز پریورٹی ہونی چاہیے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اچھی انکام نہ ہو اچھی انکام آپ کیوں نہیں چاہیے اس چیز میں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد جو جو میں آپ کو میڈیکل فیلز بتانے جا رہا ہوں آپ بہت اچھی انکام جنریٹ کر سکیں گے ان فیلز سے اگر کسی وجہ سے ایم بی بی ایس نہیں ہو سکا آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کیا فیلز آتی ہیں بی ڈی ایس ٹھیک ہے آپ ڈینٹسٹ والی فیلز پہ بہت کم لوگ جاتے ہیں بٹ اس کا بھی بہت درسکوپ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ دو چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے بی ڈی ایس کے بعد ایم بی بی ایس بی ڈی ایس سپوز اس میں نہیں ہوا کسی وجہ سے اپنا ایم بی بی ایس میں اور بی ڈی ایس میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا then آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ لڑکے ہیں اگر آپ لڑکے ہیں اور آگے کا سوچ رہے ہیں کس فیلز میں جائے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کا very low competition ہے اس میں لڑکیاں بھی جا سکتی ہیں لیکن وہی بات ہے کہ لڑکیاں اس فیلز کو پتہ نہیں کیا ایک ان کے سائیکی بنی ہوئی ہے کہ ڈی وی ایم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں لوگ ڈی وی ایم ان کے mind میں نہیں آتا اب کیوں نہیں آتا اگر آپ نے life اپنی set کرنی ہے باتیں میری یاد رکھیں اگر آپ نے life set کرنی ہے تو اپنے mind سے سب سے پہلے یہ چیز نکالنے پڑے گی کہ یہ field اچھی ہے یہ field بری ہے یہ field اچھی ہے اس کا زیادہ scope ہے اس کا کم scope ہے ہمیشہ سے scope انسان اپنا خود بناتا ہے آپ نے دیکھ میں نے خود دیکھا ہے اپنے کلیگز دیکھے ہیں جو کہ mbbs کر کے بھی گھوم رہے ہیں ویلے گھوم رہے ہیں انہوں جابز نہیں ملتی ملیں بھی صحیح تو پچیسے تیسزار روپے اور وہ ڈیپریشن میں جا چکے ہیں جتنے بھی ینگ آ رہے ہیں نا ڈاکٹر وہ ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ یار ہم نے سوچا ہوا تھا اتنے زیادہ پیسے ہوں گے یہ ہوگا وہ گھر میں لے گا یہ ہوگا یہ سنہرے خواب ہیں تو اس لیے ہمیشہ سے scope انسان اپنا خود بناتا ہے اب کیسے کیسے آپ لوگوں نے کرنا ہے ڈی وی ایم اگر آپ کے mind میں بلکل نہیں ہے تو ڈی وی ایم کو اپنے mind میں لے کے آؤ ڈی وی ایم کو لڑکیاں بھی لڑکے بھی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو باتیں بہت کچھ بتانے والی ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیریئر کانسلنگ ایسی انشاءاللہ کروں گا کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا میں وہ چیزیں بتاروں جو ریال لائف میں ہیں آپ نے دیکھا تقریبا پیٹس ہر گھر میں ہیں پیٹس ہوتے ہیں تو ڈی وی ایم کا کام کیا ہے ویٹنیریانز جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ آج کوئی بھی ڈیزیز ہو تو بندہ جاتا ہے ان کے پاس انہوں نے ایک انجیکشن لگانے اور یہ کرنا تو اچھی بلی پے ہے آپ اپنا کلینیکل سیٹ اپ اپنا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈی وی ایم اس کے بعد آپ ہوسپٹل میں جاب کر سکتے ہیں تو ڈی وی ایم فیلڈ کا اتنا ہائی میریٹ بھی نہیں ہوتا اور آپ وہاں اپنے مائنڈ میں ضرور رکھیں اس فیلڈ کو لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی تو ڈی وی ایم میں اچھی انکم بھی ہے اور ایک زبردست فیلڈ ہے ٹھیک ہے تو اسے اپنے مائنڈ میں رکھیں اس کے بعد آ جاتی ہے فارم دی ٹھیک ہے فارمیسی اب فارمیسی کیا ہے اب یہ تو بہت زبردست فیلڈ ہے ٹھیک ہے فارم دی ٹھیک ہے جیسے ہم فارمیسیسٹ کہتے ہیں یہ ٹویلتھ کلاس کے بعد پانچ سال کا یہ بھی ڈگری ہے ٹھیک ہے پانچ سال کا آپ نے یہ کورس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ مزے کی بھائی ہے کہ یہ بھی آپ کو ڈاکٹریٹ کا ٹائٹل دیتی ہے ڈاکٹر کا ٹائٹل دیتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے اب یہ امپورٹنٹ بات ہے اگر جو لوگ ایز ای فارمیسی اس مطرح فارم ڈی کرتے ہیں وہ انہیں ڈیفرنٹ جاب آپشن ملتی ہیں ہوسپیٹل میں مل جاتی ہے کلینیکل سٹرپ میں مل جاتی ہے اس کے علاوہ جو فارما انڈسٹریز ہیں وہاں پہ جاب ملتی ہیں اور آج کل تو فارمیسیز پہ ٹھیک ہے یہ مست کر دیا گیا کہ فارمیسی میں فارمیسیسٹ کی موجودگی ہونی چاہیے تو گھر میں اب یہ لڑکیوں کے لیے ویسے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو ایک سرٹیفکیٹ مطلب کٹیگری اے ہے اسے کہتے ہیں جب آپ کی کٹیگری اے جو کہ فارمیسی پہ ہینگ آؤٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بھی آپ لوگوں کو پیسے ملتے ہیں تو فارمیسی بہت آؤٹ کلاس ہے بہت اس کا باہر یورپ والی سائیڈ پہ اس کے علاوہ اربی کنٹریز میں ٹھیک ہے جتنی بھی ارب کنٹریز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ پی ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ سیپریٹ سیپریٹ فیلڈ پہ ابھی یہ سنیں کہ اگر ایم بی بی ایس نہیں ہوا بی ڈی ایس نہیں ہوا تو آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں کن کن فیلڈز میں جا سکتے ہیں ڈی بی ایم ہو گیا اس کے بعد فارم ڈی ہو گیا ڈی پی ٹی ہو گیا ڈاکٹر آف فیزیو تھرپی ٹھیک ہے یہ بھی بہت زیادہ بردہ اس فیلڈ ہے اس فیلڈ میں لڑکیاں بھی جا سکتے ہیں لڑکے بھی جا سکتے ہیں اور آنے والے وقتوں میں اس کا سکوپ بہت زیادہ بنے گا اب کیسے ہے اب یہ سنیے گا اللہ نہ کرے کوئی بھی پیرالائز ہوتا ہے تو وہاں پہ سب سے زیادہ رول کس کا ہوتا ہے وہاں پہ ہیلپ کرتے ہیں ہمارے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں فیزیو تھرپیسٹ ہوتے ہیں آپ لوگوں کو ہر جگہ پہ ہر اسپیٹل میں فیزیو تھرپیسٹ ملیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اپنے مائنڈ میں ڈی پی ٹی رکھیں ڈی پی ٹی آپ لوگ کر سکتے ہیں بہت اچھی فیلڈ ہے اس کے پاس آپ لوگ ریڈیالوجی بی ایس ریڈیالوجی کی طرف جا سکتے ہیں ریڈیالوجیسٹ بن سکتے ہیں ریڈیالوجیسٹ کبھی بے شمار سکوپ ہے سکوپ ہر فیلڈ کا ہر ہسپیٹل کے ڈپارٹمنٹ میں ریڈیالوجی ریڈیالوجیسٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتا اور پیسے بہت اچھے ہوتے ہیں اور آسانی سے جابز مل جاتی ہیں ریڈیالوجی میں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ویڈیو کو لائک کر دیمے خوش ہی ہوگی اور ویڈیو کو شیر بھی ضرور کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ ہی کی طرح کوئی نہ کوئی سرورنٹ ایسا ہو جو آپ کے شیر کی وجہ سے اس کی ہیلپ ہو جائے ٹھیک ہے آپ بی ایس ریڈیالوجی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ ڈی ڈی ایٹس ٹھیک ہے ڈاکٹر آف ڈائیٹ آنڈ نیوٹریشنیسٹ یہ بہت اوٹ کلاس ویڈ ہے اس کے بعد آپ لوگ ڈرمتالوجی ٹھیک ہے بی ایس ڈرمتالوجی کر سکتے ہیں بہت زیادہ اوٹ کلاس ویڈز ہیں آج کل آنے والا زمانہ آنے والا زمانہ سارا آن لائن ہو جائے گا آپ اپنے آن لائن کلینیکس اوپن کر سکتے ہیں اور دیکھیں سکن کیئر کے لحاظ سے تو ہر بندہ ہی وریڈ ہوتا ہے کہ یار میری سکن اچھی ہو میری ہیلتھ کنڈیشنز اچھی ہو ہر بندہ اس چیز کے لیے کہا کہتے ہیں ایفرڈ کر رہے تو آپ لوگ اپنا ڈرمیٹالجی کر سکتے ہیں اب کچھ فیلڈز ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ایم بی بی ایس ضروری ہے آفٹر ایم بی بی ایس آپ لوگ ان چیزوں میں سپیشلائزیشن کرتے ہیں جیسے کہ نیفرو ہو گیا اب وہاں پہ بھی ایم بی بی ایس کے بعد آپ لوگ ڈرمیٹالجیس بن سکتے ہیں لیکن ان کے علیدہ کورسز بھی ہوتے ہیں لازمی نہیں کہ صرف آپ ایم بی بی ایس کر کے ہی یہ چیزیں کریں تو یہ جو میں فیلڈز آپ کو بتا رہا ہوں جیسے کہ ڈی وی ایم ہو گیا فارم ڈی ہو گیا ڈی پی ٹی ہو گیا بی ایس ریڈیالجی ہو گیا ڈرمیٹالجی ہو گیا اپنا ڈی 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 ایس ہو گیا ہاں ایک اور زبردست فیلڈ آپ بتانا بول گیا ہوں میں ایم ایل تی اب جو لیبز والے ہوتے ہیں وہاں پہ لڑکیوں کی بہت آؤٹ کلاس جوبز ہوتی ہیں لڑکوں کی بھی ہوتی ہیں دیکھیں جب بھی آپ ہسپیٹل میں جاتے ہیں وہاں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے اب بلڈ ٹیسٹ کس نے کرنا ہے وہاں پہ ایم ایج تی جو پروفیشنل ایم ایج تی والے ہوتے ہیں وہ بلڈ ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ آج کل تو اتنے زیادہ ٹیسٹ ہو گا رہا ہے تو آپ لوگ ایم ایج تی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ اور بھی آؤٹ کلاس میڈیکل فیڈز ہیں لیکن یہ ٹاپ پیرویٹی کی یہ والی ہیں انشاءاللہ میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اور میڈیکل فیڈز شیئر کروں گا جس میں میں یہ بتاؤں گا کہ کون سی فیڈز سے کتنا آپ لوگ جنریٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے جن سلورنز کا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن کسی بھی وجہ سے نہیں ہوا ٹھیک ہے پہلی بات ہے ٹرائی کرنے چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایم بی بی ایس بلکلی فارغ ویڈز ہے نہیں ٹاپ پیرویٹی پہ ہمیشہ ایم بی بی ایس کیونکہ فیزیشن لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں لوگوں کے مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں گائنیکالجسٹ بہت پیسہ کم آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک تو پیسہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو خدمتیں خلق ہوتی ہیں لوگوں کی لائف سیونگ پروفیشنز ہیں یہ جتنے بھی ہیں تو آپ نے ہمیشہ سے مائنڈ میں دو چیزیں رکھنی ہیں پہلا یہ کہ مجھے اگر جس بھی فیلڈ میں جاؤں گا یا جاؤں گی نیت اپنی یہی رکھو اور انشاءاللہ اللہ آپ کو کیمیاب بھی کرے گا ہوگا پھر آپ لوگوں کو تینشن ہوگی جب آپ لوگوں کی یہ سوچ ہوگی کہ یار میں یہ چیز کرتی ہوں تاکہ کسی نہ کسی انسانوں کو فائدہ ہو then کیا ہوگا کہ آپ لوگ ورکشاپس کریں گے فری ورکشاپس ہوں گی تو وہاں سے آپ کو پرچنٹیز ملیں گی وہاں سے آپ لوگ آگے بڑھیں گے یہ ہوتی ہیں ٹرکس یہ ہیں طریقے اگر آپ لوگ ان پر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یقین مانے آپ لوگ بہت آگے جا سکتے ہیں اور میں دعا کروں گا کہ جو جو بھی سرورنٹ محنت کرے ایفرٹ کرے اور اللہ پاک اس سے کمیاب کرے ماں باپ سے ضرور دعا لیجئے گا اور خود بھی پرشان نہ ہو نہ ہی اپنے ماں باپ کو پرشان کرے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور اچھائی کو پھیلاؤ جتنا ہو سکے اللہ تعالی نے زندگی دی ہے آپ لوگوں نے انسانی خدمت کرنی ہے حقوق الباد پورے کرنے ہیں حقوق اللہ پورے کرنے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک خیر فرمائیں گے تینکیو سو مچ اللہ حافظ